الیکشن دا سلسلہ اور پاکستان دی تاریخ دے وچ الیکشن تھی دے آنن جمہوریت پروان چڑھ دی ودی ہے بدقسمت یہ کہ جمہوریت دے وچ عوام بچاری سفر کر گئی ہے دنیا دو تے ایک ایسا نظام ہے کہ نوی حکومت آن دی ہے نوی خوشحالی گھن کے آن دی ہے نوی بیتری گھن کے آن دی ہے نوہ سسٹم گھن کے آن دی ہے اور دنیا دو تے لوگ یہ چیز تھا فیصلہ کرےنا ناب تول کے یہ کیا کیتا یہ قوم بھی کیم حالت بدلی انسانی ترقی کیا تھا ہی کتنی ہیلت اج کام تھے کتنی ایجوکیشن اج کام تھے کتنی لوگیں گروزگار ملے کتنی ڈیویلمنٹ تھے یہ کتنی طورتیں معاشی خوشحالی ہے یہ دنیا دو تے لوگ قومیت علاقہ پرستی زبان پرستی قوم قبیلہ رشتے دارہ سب کچھ کو لو ہٹ کے ایک طریقے کہ وارڈ پیرن اور جڑے ملک آج ترقی پذیرن انہیں قومیں جڑے ایک صحیح فیصلے کی کر ایسا ایک مسلم قوم ہے ایسا اہل ایمان ہے ایسا نبی آخر و زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم در ہمتی ہے ساری سوچ زیادہ ہے سارا خوبصورت مذہب اسلام ہے سا کو فقر ہے کہ اسلام کامیاب مذہب ہے اسلام خوبصورت مذہب ہے اور اسلام بغیر بھی ہے کوئی مذہب کوئی نہیں جتنے بھی باقی مذہب ہیں انہیں بارے واضح آکھا گئے کہ انہیں دی دنیا ہے آخرت کوئی حصہ نہیں آخرت صرف اہل ایسلام دا اور اہل ایمان دا حصہ ہے اسا کیوں غلط فیصلے کرنے ہیں اسا کیوں یہ فیصلے کر کر کہ اپنی طبعہ ہی سچیں نہیں میں آج بھی میرے جتنے موزز دوست دیتے بیٹھن میرے سامنے بھائی بیٹھے ہو آج بھی تسا دوستوں کو اپیل کرنا کہ ووٹ ایک ایمان اور ضمیر دا اور اچھائی دا ووٹ میں خود بلدیاتی نظام دیوچ شروعات کیتی ہے سانگ کچھ دوست دارے کٹین رین لکھے وقت ساتھیان واللہ سارا جرہ سیاسی سفر ہے وہ دنیا داری کوئی نہیں پاکستان تھی سیاست ایک برہم ہے اسی نے ایک الزام دے ہوتے ہیں کوئی اچھائی کا نہیں کوئی بیان کر نہیں سکتا سیاست ہے تو سا اللہ معاف کرے کہ فرشتے کو گھننا ہوتا ساری قوم بھریا پہ تاسو بھریا پہ گاند کہ ایسا کہیں کوئی حقالے بندے کوئی ایسا کاماس کا مینی آکھ سل دے کے جارہ ساچتے بندہ لردہ کرے ملک میں اس سفر کر چکے پاکستان کو جمہوریت رہ نقصان پچھائے جمہوریت نہ یہ ڈاکہ زنی ہے ایک گھنڈا راج ہے جمہوریت تے نہ تے قتل و غارت لسانیت علاقہ پرستی اور بڑی افسوسناک اور تردناک اور خوفناک آلمہ تورے سامنے رکھتا پیا جیڑی ملک دی اسمبلیاں دیویچ سینیٹ ایٹ سبائی اسمبلیچ قومی اسمبلیچ پچانوے فیصد لٹیرے ڈاکو بدکردار گھنڈے مالی دہشت گرد بیٹیوں میں کیا جمہوریت چل سکتی ہے کیا اتھا کسان ترقی کر سکتے مزدور ترقی کر سکتے غریب ترقی کر سکتے اتھا سمجھ گئنوں کے طبعیے اور پچانوے فیصد ڈاکوانے ملک دے کھرمہ لٹ کے بار گن گئے اور اسم بھی ایک پہ دے نادو جاڑے رہنے ہیں پتہ چلویں دیکھے ڈا سال ہیں میں عام طبقے چو گیاں اور یقین منو خوفناک حالت بیٹی انہیں کو کوئی فکر کوئی نہیں انہیں دے دولت انہیں دے بچے انہیں دے مال انہیں ملک پہ جیڑے پاکستان دے خلاف ڈیلی پاکستان دے خلاف پلان پڑے رہے جیڑے آدن خدا نہ کہا ملک نہ بچے امریکہ افغانستان دے بیٹی ہے برطانیہ دے وچ منصوبہ بندی تھی دیا پاکستان اور مسلمانوں دے خلاف اور ظلمے اور بڑی خوف ناک اور شرم ناک نالے کہ انہیں ملک دے شہنشاہ وزیر آزام انہیں دے وزراء انہیں دے کبی نہ دے لوگ دی دولت کرپشن لٹ مار ایاشی دوں کمین گئی پاکستانیہ میں فوج دیگال این وستے کیتی ہے کہ فوج ہی اللہ دی مدد اور افواج پاکستان جنہیں این ٹیمی سارے ہزارہ سپاہیں خونڈے کے افیسریں ملک کو محفوظ بنائیں خودکش بمبار دھماکے جنہاں امریکہ افغانستان ہے کہ اتنی شرم ناک اسرائیل انڈیا برطانیہ پلان ناکی ملک اسلامی ایٹمی طاقتیں ایک ماشی طورتیں گراؤ آج ہی چارے سو پنجی سو کلومیٹر دے بارڈر تے فوج کھڑی ہے اور ایڈو دے گنوں کے ایڈو پنجی سو کلومیٹر ای بارڈر تے فوج کھڑی ہے رینجر تے جوان ایف سی تے جوان اس سارے غریب طب کے تیان جنہیں اور سیاسی ڈاکوہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ڈان لیکس کیا ہے اسامہ بن لادناللہ واقع کیا کیا ہے انہیں ملک دے قومی راز لیتا ای پہن ایم کالی ہے نواز شیف کا کیس جڑا ہے وہ وڈا کیس ہے جہاں پاکستان اور فوج دے خلاف سازش کیتی ہے اور آج ہی بچہ گا دے جو ہے لوگ فاسی دیاکدار ہیں زرداری کو جلے پکڑا گیا گلانی دور دے وچ زرداری نے بھی فوج پاکستان دے خلاف سازش کیتی ہے اور خطرناک سازش کیتی ہے انٹے ای پہن ایم چیزاں اور او بھی بچ نکلا اور ملک دے لٹیرے چور اور بات دے آکے صدر وزیراعظم بندن ساکو سمجھ نہیں آئی کہ ایک ڈاکو ایک اغواکار اتنے کریمی نال جیلت بات آکے وزیراعظم بندن صدری بندن اللہ کرے کہ الیکشنی ملک دی حالت بدلے میرے زمیدار دوست بیٹھن تاجر دوست آئے بیٹھن میں ہمیشہ تقریر اچادہ ہونا کہ جیلے زمیدار کسان کرش تھی کہ ڈھائی گیاں ملک ڈھائی ویسی مزدور انڈسٹری بانتی ویسی اور شہر خالی تھی ویساً کوئی کپڑا کوئی جوتی نہ گننا سا آج کسان اتنے کرزیت دب چکے پانی باندن آج میں پوچھتا دیرے زرداری تا جھنڈا چاہی ودن نواز شریف تا جھنڈا چاہی ودن میں کوئی توک لگ دے پیپرز پارٹی ایک زمانہ آئی پیپرز پارٹی کوئی قریب کسان وستے کر گئی ہے کہ وہنے آکے کالا قانون ایک ختم نبوہ تعالی نوزو بلہ اور وہنے کے ایک تقریرہ شروع کیتا اور وہ گورنر جھنم واصل تھیا اور ممتاز قادری شہید جڑا اون کو اونی قربانی نہیں تھی اور اون کو جڑا شہید کلامر دے وے چوتی پانسی پلان آئی آج جرے ختم نبوہ دے نوازی انہیں کٹھے انہیں کلو یہودی ہیں جنڈا آئی یہ پلان آئی کوئی اچانک ڈلی آیا انہیں سپورٹ کی تھے انہیں دی تولتی دے پوتر نے بلابر بھٹو آئے کہ مائی ملک دے ویچ غیر مسلم غیر مسلم وزیر آزم دیکھنا چاہا ایسا کلیت ہے اترام کرنے ہیں پاکستان دے آئین ہے چھے تیتر دے آئین ہی چھے کہ ملک دے صدر وزیر آزم مسلمان لازمی ہے اترے بڑے تسانوں تاریخ آئین کو دیکھو اور قرآن سنتی روشی نہیں ہے چھے اوہ آئین پاکستان دی خوشحالی اور ترکی دی بنیاد ہے جیتا ہے اوہ آدھے انسانی آتے اترے ظلم ہے تبتر شدو ہے تھانا کلچہ اپائے ہیک مہینہ پانی کم از کم ہونی تری لاک چالی لاک کیوں سے پانی سمندر اچھوے سے یہ جاتا دسو سمندر کوڑے سارے دریان المٹھا تھی میں دے سیلو والی سمندر کو مٹھا کرنے دے سمندر ہے اوہ دنیا دے سارے دریان ویچ پاڑھو سمندر کوڑا ہی رہا سی ایسا انڈیا چو کیس ہرے ہیں میں کئی تفاہ دوستے گریشے اصلا کیلے گئے عالمی عدالت انصافت انہیں کہ کیا کرنا ہے انہیں کہ سارے دیم انڈیا دیم بڑی میں دے سارے پانی تے کمزہ کی تھی میں دے سارے اٹار نیچ جینئی اور بڑے بڑے چیئرمین واپتہ پوری تیم گئی ہے جیلے عالمی عدالت انصاف لگی ہے انڈیا دے فقیل نے آگے کہ جناب اعلیٰ ساری سوہ کرر سوہ عرب آبادی ہے سن تاس معاید تحت انہیں قوسان پورے چالی تری سال انہیں انتظار کی تے کہ ونجو پانی ہے تُسا ڈیم شے پڑھاؤ اصلا پانی آو تے ساکو بدرام کرنن کہ انڈیا سلا بھیڑی تے لوگ مردے پہن ساڑھا نقصان کری تے ساڑھے خلاف دنیا دو تے ساڑھے خلاف بلینن ساکو برہ آدھن گندہ آدھن اچھا ہون اصلا ڈیم پڑھائن انہیں دی وی کروڑ آبادی ہے انہیں دو پانی ضرورت کہنی انہیں دو ہزار ڈاہ دا فلاڈ کلو گھنے کے سولہ تک کیس پیش کی تے کہ دو ہزار ڈاہ دے فیچ انہیں دا سوا کروڑ کیوں سے پانی سمندرج گئے اور دو ہزار سولہ دا آخری ڈیٹ آئی نہیں بڑھائے تو سب پانی کٹھا نہیں کی تا اے کنے مو ترکی آگئے تو شرم نہیں آدھی اتنا گندہ اور ظلیل تھی کہ ایسا کیس ہر کے آیا رسوا تھی کہ اور پوری قوم دے سامنے شرمیند کی تے یہ باشا ڈیم ارمہ روپہ رکھا گیا نہیں بڑھا داسو ڈیم نہیں بڑھا جڑے جڑے او ڈیم ہن اچھا کریں سوں گا یہ جتنی ہن کوئی زرداری یہ انہیں کلو پاکستان دشمن اجنڈا ہے اور انہیں امریکہ کلو پیسہ گھنکے نے دی دولہ تو تھا ہی پہیے محمود اچھکزائی نواز شریف الطاف حسین اسونجار ولی نوشیرہ اتے کڑے بڑھدہ پہے ایک اصحا سفر کرنے پہے ہیں ظلم تھندہ پہے اور این معاشی بدحالی کو اصحا یہ اپنے منشورے چپاتے پارٹی دے باقی میرے دوستوں اصحا ہمیشہ ہی وسیبتی جنگ کیتی ہے لیڈی ساکو صوبہ دے ہو یارہ کروڑ آبادی ہے یہ تھا کوئی تاثب نہیں یہ کوئی تاثب لسانی بھیجتے صوبہ نہیں چاہی دا اصحا کٹھے ہیں اگر کہیں دوستیں خد سے آتے ہیں دنیا تو صوبہ بنے ہیں سارے پانی باندھ سارے تھال اجڑ گئے ہیں سارے ہر طرح دا جبر اور زیادتی ہے خوفناک صورتحالے دنیا ترقی کیتے ہیں اتھا چی ایس ایس دا پی سی ایس دا کوٹا اتھا ہی کوئی غریب دا بچہ ڈی سی کمیشنر بڑے اتھا ساری ہر چیل ہے یرگمال بنا دیتی ہے سنتالی ایم این اے ایک سو چار ایم پی اے گئے ہیں انہیں والکے تاثب لہور جو جتا چاہتے ہیں اصا کڑیں گوجرہ والا لہور پنڈی فیصل آبادی عوام دے بارے گال نہیں کیتی سارے بھائی ہیں جیری تاثب لہور جو نائن سیف ہیں وڈیا پیک آئے چینہ ترقی کرنے دا پائے ملک ترقی کرنے دا پائے سارہ پورے جنوبی پنجا پہ کوئی ڈسٹی زون نہیں لگا یار اتھا دن تالبان ہیں اتھا ڈاکو ہیں اتھا چور ہیں اغواہ کار ہیں سارہ کو کوئی موٹر ویڈی نہیں تا گیا ایک چی سو کلومیٹر اوکو لہور نہ لینکی تے نے مجھے بغربی روٹ کو سیال کوٹ اور اوکو اتھی کی تی بنا جیرہ سی پیک اتھا ڈسٹی زون پڑھائے نے جو اڈا ساڑھے کولو بننا ڈی جی خانٹا ویڈنج بننا اوکو شیخ پورا لہور روڈ دوتے ساڑھے ترائے ہزار کنال مہنگا ترین رکبہ گھن کے اتھا ڈسٹی زون پڑھدہ پہ میں قومی اسمبلی کلہ چیخیا میں کہ اتنا جبر اتنی زیادی ہے سارہ روڈان دوتا ڈیلی لاشا چینے ہیں سارے دوست میٹن ہیڈ پانچ نت کلو تو ساکھ بل کسر تک ڈیلی چالی تو پنجاب لوگ فوت تھی اندھے پہ ڈیلی بیز دوتے اور ایک چی ٹنٹے دی بھار مارے سو ارب روپیہ صرف سارہ ٹال ٹیکس جنوبی پنجاب پیچھو وصول تھی اندھے سو ارب اور اوہ جی ساری جنوبی پنجاب تھی ٹیکس ریشو ہے وہ چھ سو تو سات سو ارب روپی ہے جیڑے اصر ٹیکس نیدے پہ ہیں وفاک اور صوبے گھنے دے پہ ہیں اندھے ویچھو ساکھو چکا ایک ڈاہ ارب کہنی دریاں میں دے کٹاو ہیں وال پانی کہنی سڑکا دے لاش ہیں ہر اتنی مثلا اصاد ہیں ہسپتال ہیں دی حالت ریکھنو کوئی دوائی کوئی نہیں اور تلیمی حالت ریکھنو سارے ہر طرح دے دروازیں بند تھی چکے ہیں ہونڈا چھوگر مافیا دوڑی اسو مندی کٹو تھی کتی ہے اور اندھے پیسے نہیں رہی تے زلیل کتنے اوہ تخت لاہور تو ہیں ڈی سی اندھے ٹاوٹ کوئی انتظامیہ نے سن دی پی آئی لوگ سوارے میکنے کو ونیو بھال آڈو نقصان تھی تھی سویرے پرچہ تھی سی پانی توارے نیرے واسطے چھی چھی گھنٹے ایسا روڈ بھولا کر کے روزے دے ویچ اصا آنکے چلو اٹھونجہ فیصد پانی سارا کام تھی گئے اٹھونجہ فیصد خوفناک صورتی آلے این سال جی رہا تو رہا دریائی پانی ہے اٹھونجہ فیصد اور اتنی تیزی نال پانی کم تھے اندھے بعد سارا پی وردہ پانی زہر ہے اربعہ روپے پی وردہ پانی تھے رکھے گئے انکرپشن دی نظر تھی گئے کنسر زیادہ پانی پیندے پہ ہیں جرکان ہے اٹھتی سو میگا وارٹ ایسا بجلی پیدا تھی یہ کچھ ہے کوئی نہیں یہ چیز دے واسطے ساکو سوچنا پوسی لما فکری ہے بہن تھانے دی سیاست تھی گئے بہن لوکل سیاست تھی چکی ہے بہن قومیت دی پنجابی جات ارائین سرائکی پختون بلوش دی سیاست خدا واسطے میرے بھائیوں مسلمان ہیں ساڑھا این چیز دے نہ وہ سوچ کوئی نہیں میں خود ایک غربہ دی چوہا کے میں اس سیاسی کلچر کو ترڑے آکے نسل در نسل آنڈا پہ کھار رہے آنڈا پہ ہنجرائے آنڈا پہ قریشی آنڈا پہ نواب آنڈا پہ خوصہ چیفے نسل در نسل لگا رہی ہے مزاری ہے مغدوم ایڈو یہ کوئی چارے پاسوں چاند لوگ ہیں جرے قبضہ کی تھی پہن سیاست تھی قبضہ کی تھی پہن کوئی جنت نہ کر سکتا دھونی میں کہیں کوئی دوست نے کہا ایمینہ در الیکشن رہو کے نائم میں نے نہیں سے لڑ دے خوف ہے میرا اگر آجی بھی سونگی سچ دا حق دا سفر نہ ہو دا میں ظلیل و رسواتی کیا ہو دا میں تب غیر پیسے دے آیا اندھا جموت میں گھسے آ کے میں اپنے انجام کو نہیں لٹھا کے میں قتل تھی ویسا مریا ویسا میری لاش میں ٹکڑے تھی ویسا چل ویسا میں کہ مرنے خیلت دلہ مرو سچ وست مرو موت کو لو پہلے موت نہیں آ دی میں ہی نظام دے خلاف نکلیا ایک کو کوئی برا آ کے جمشید دستی کو کوئی گالی کڑے میں دا جواب نہیں دیں دا یہ تھا صابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی انبیاء اکرام کوئی جڑے ہی کوئی تومت لاوے بری گال کرے اپنے گربان کو دیکھ دے تکلیف تھی اندھی ہے والد دیکھ دے ہیں کہ حق دے رستے دو تے جیلین حد کرن تومتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیوی تے تومت لگ گئے اصلا یقیناً اصلا ہو جائے لوگ کوئی نہیں کچھ سنت زندہ کی تھی ہے کچھ ایمان ہے صرف کچھ میں آکھا میں بڑا متقی بڑا نیک بڑا پریزگار بڑا نمازیاں اللہ تعالیٰ دی ذات گواہ ہے مگر ایمانی قوات ہے کی قوم دی جیب کو نہیں لٹا آج بھی جتنی امید وارہ ہے کھڑن جیب کترین انہیں قوم کترین سب انہیں دا کوئی مقصد کوئی نہیں میں اللہ کو گواہ بڑا کہا دے انہیں دوستوں دے سامنے میرا کوئی ذاتی مفاد کہہ نہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی دی قیامت جاننا میں ساتھ ڈوے اگر میری سیاست ہے میرا کوئی ذاتی مقصد ہے یا کوئی حاصل کہتے ہیں میں یہ بہت بڑی حرامزدگی ہے آنکھیں میں گال کیتی ہے کہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں دوست بیٹیو میں تو آنکھو آدھا کہ اگر میں چھوٹی تقریر کرنے دا کھڑا آنکھوں کے تیری حرامزدگی ہے ایتھائی موں کالا کرو اسے تلاشہ کروہو جتہ لاؤ چگے چگے چیئرمین موزد لوگ باہر کھڑے چھیکے لیے ایک ایم پی ایم پی ایم پی نے دا ڈی سی مل سی اور کہیں کو باقیوں کے ایم پی اوان کے وزیر اعلان باندھے تبادلہ کروا سکتے ایم پی نے وزیر اعلان باندھے تبا باقی کوئی نہیں اچھا کتے ہو توسا نو کرو ہم آنگ دے توسا جلے تو انگریز گئے کہ جتی افصار ہم طریق چاہ کرے کوئی برطانیہ دی انہیں کوئی کہ جی انہیں آگے جی اسا ہوتا خدمت لیتی وہاں کے نہیں اسا تو آپ کو اسا لوگیں دے ظلم کرو ہے ہون لہٰذا توسا سارے ریٹائر ہو ہون راج برطانیہ اوہ افصار آسن جلے لوگیں دے خدمت کرے سا انہیں وانی کے اتا چین کیتا سارے ہوتے سی ایس پی ڈاکو لٹے رہے آئے اور اوڈنڈا چاہا کے بیٹھن فیرونٹ بڑھا بیٹھے ڈی سی فیرونٹ بڑھا بیٹھے آئی جی جیڑے عوام دے چوکی تا نو کرن جنہیں کو آکے لوگوں کو انصاف دے مڈا یہ آجی بھی کتے بانکے بلکہ درندے بانکے انسانیت کو نوچی پہن میں پہلا بندہ ہم جنے بانکے میں سیکٹرین کو آکے دوسرا ملک دشمان جیتا سیاسی ڈاکو حرامین دشمانے ایک قومی اساملی پاکستان دی بھی دشمانے اے ہوں گھارٹ کر کے میں تقریر کر کے ہوں کہ اتھر انہیں قوم کو کشہ نہیں دیتی آج ایسا ہوں اپنی حالت نہیں بدل سکتے آج ایسا ہوں علاقہ پرستی تے قومیت دوتے زبان دوتے تو اید دوتے تو سب وارٹ ڈیسوں ترہیہ نسلہ سا زیبا کرا چکے ہیں ایمان نلادہ اکنا خوفناک حالاتن اور ایٹ ایم ڈیک گنو جڑا کسان دی حالت تھا یہ میڑا رقبہ کہنی مگر یقین کرو کری لوگیں ہمیں دھانی سنین بالے انہیں شایدہ نہیں کر سکے کرزے انہیں دوتے بے گئے ہیں اور اگو کرزے بینکہ دے زمینہ پلج تھی گئے ہیں اور مقروض تھی کے اور دلدہ خودکشے تک لوگ پہنچ گئے ہیں ایک خود آج بھی بطور امید وارادہ کڑا میں کوئی اللہ موقع نہیں تھا میں یہ جی رب پارلیمانی نظام ایم پی ایم ایردہ کو بھال آنے ساں یہ ساملے کو جلا آنے ساں یہ ایمان صدر وزی ایک صدر صدارتی نظام گھنکی ہو تلے مضبوط بلدیاتی نظام دو یہ چیئرمین دے تلے تمام پولیس مادات یہ تصاب ہوئے پورا اتحاق ویلیج کون سال ہوئے یہ کیس پچھنی سطح دے فیصلتی کہ عدالت ونین یہ پولیس اپنی بان کے لوگیں دیں محافظ بڑھے ہیلتھ ایجوکیشن چیئرمین دے تابے دو صفائی ان دے تابے ہوئے اور یوسی سطح تتے ہوئے اور وہ کوئی بجڑ دو یہ جنی بدماش گھنڈا کر دی تخت لاہور دیئے تخت سامباد دیئے تخت پشاور دیئے تخت کوئیٹا ہے تخت کراچی ہے چند دلال کٹے تھی کہ قوم گجرگمال بڑی پہ چند لوگ منتخب تھی کہ اپنے فیدے چاہ کے آنن ڈاڑاک لاکھ آبادی دوتے تُسا ایک اہمینے بلہا دیتے وہ کو تُسا وہ کو آدھے تو فانڈ گئن وہ کو پانی کروڑ دے کہ وہ زلیل تھی دے وہ وہ ان کے روٹے کے دارے کو گھن کے امنا قصہ تمام کر دیں دے باقی تواری بادشاہ دے ارمہ کھربانو پہ وزیر آزم اور وزیر آلہ دی سواب دیتی ہے جے کو جے کو نہا دے کو ہک سوار اپلیڈے میں پنجھار اپلیڈے میں کہیں گو کشانہ دے میں کوئی پچھا نہ لکھوئی نہیں کوئی لانا تیسی اپوزیشن تھی لانا تیسی حکومت تھی کہ جیڑے سسٹم دے ویچ تُسا ظلم کرو تو میں دوستے کو چند گزار شاہتا آئی جیڑے دوستی تھا آئے بیٹھن اعتماد کریں دے پہن میں انہیں جقین کریں انہیں بہت مزز دوست آئے بیٹھن اور سچے لوگ آئے بیٹھن میں کوئی میرے کو لئے تھا اور بطلب واسطے انہیں کو نہیں میری میں سمجھتا ہے اچھائی اور سادہ ہوتے اعتماد کرنا ہے بیٹھن اور میں ہی علاقے جو پارٹی تھی بنیاد رکھی ہی وسیب تھی جو نکل دے چانے ہیں پہلا کترہ میں بنیا اُتھے میں پہلا کترہ بنیا آج ہی بھی پہلا کترہ کہ لہور جلسہ تھی دے لوگ آدھر اڑو اقتدار آ رہایا کراچی جلسہ تھی دے آدھر وڈا جلسہ تھا ہے ایسا ایتو ایسا ہے کہ نہیں ایسا لہور کراچی کو نہیں رہے دے بلکہ ایسا اپنی مینت کر کے تھا ڈکھیں گم ہیں لاش ہیں تکلیف ہیں ایسا دوست ہیں دے ڈکھ گم گھینکے میں پہلے پانچ سال سب تو زیادہ ظلم اور تشددہ دا نشانہ بڑھے ہیں ایسا عوام دی مخلص آواز اٹھائیے صرف ایک بندوق چاہ کے ناوڑ مار دے مارید ہوئے ہیں باقی باقی ہر جنگ لڑے ہیں ہر فرم دوتے ان خطے دی گال کیتی ہے اور انشاءاللہ ساری آواز سنی گئی ہے اور میرا یقین ہے کہ آمان علی حکومت انشاءاللہ اچھے لوگیں دے حکومت پاکستان محبت رکھنا ہے لوگیں اداران سمجھ چکے ہیں کہ ملک دے بیچے ایک روسیہ کام تھی نہ پائے یہ ملک کو بچاؤنے اچھا وزیراعظم گھنے ہو اچھی کبھی نہ گھنکیا ہو میرا ایمان ہے سارے تو کوئی دھبا نہیں اللہ موقع نے دا پہ تُسرے دوستیں دے تاوہ انڈال انشاءاللہ سارا جنوبی پنجاب پہلے دا صبح بڑے سارے ڈیم پڑے ہیں ایسا کسان دے ایمرجنسی لگنی چاہی دی ہے کسان کو تمام دے کرزیں معافت ہی منا چاہی دن تمام کرزیں بک مرنا پوے کسان کو مزدور کو قوم کو ستا مریکو ایک لینڈ تے چڑھاؤ اور تاجر دی حالت بری ہے جیرے فضول ٹیکسزن ایک کو تُسرے ختم کر کے یہ ملک کو قومی اپنے آیشق ختم کرو اپنے پروٹوکول ختم کرو اپنی بادشاہت ختم کرو انشاءاللہ اللہ ساکھ کو موقع لیندہ پہ پورے یقین دے نال دوسران دوستیں دے انشاءاللہ تعالی اعتماد پورے درسوں میرے باستے بڑی خوشی دی کہا لے اور میرے باستے یقینان ایک فقر ہے کہ آج اتھو دے جیرے یہ کتنال محبت رکھنا لینے لوگ ہیں جیرے یہ دھرتی نال وفا کرنا لینے لوگ ہیں جیرے یہ دھرتی ملک نال محبت رکھنا لینے لوگ ہیں آج میرے دار پیار کر کے میری جد و جہد کو وہ بغیر کئی مطالبے دے بغیر کئی لالچ دے بغیر کئی خوف جبر دے آج ساری حمیت وستے اتھا پہنچیں میں تسا دوستوں کو سلام پیش کرنا میرے طرف ہو اور میرے گئی تھا امیدوار مجود ہیں اجمل بھائی اجمل خان چاندر صاحب انہیں دے طرف ہو میں تمام دوستیں دا جتری بھائی تھا حاضر ہو اور انشاءاللہ وعدہ کرنا کہ جو ہو سی ناکشیں چھپائیں امنا تسا دوستیں کلو چھپے سا عزتیں اور اجمل عزت آلے لوگے میں میں توانی عزت کرے سا توانے کلو چالا سا میری قدر تھی سی ورنہ کئی لٹر کھا گیا کئی پڑے نام پر آئین اور لٹر کھا گیا آج انہیں دے نام اور نشان مٹ گیا انشاءاللہ باقی دوستوں کو ہمیشہ سا مشاورتیں چھپسوں آپ نے نال رکھسوں اور سخت دور گزار گئے مگر وہ سیب دی آواز بڑھے ہیں آج یہ رہے میں کو مسلم لیگ نون کو آدھے ہیں ووٹ دے آج انہیں کو لوگ پوچھتاں کو ووٹ دے دے پہ بھی کوئی ہی واسطے تیار کرنے انہیں کو ووٹ ہے وان واسطے جیڑا کو جو کر گیا خوف نہ کھلا گئی اللہ دے فضل لال اصد دوست دے گو ہمیشہ ہاں پر نال رکھ سوں گھن کے کٹھے جرسوں ساری سارا جرا منشور ہے سارا تھانہ کلچر یہ نظام کو خوف ختم تھی وے لوگ انسانی ترقی تھی وے یہ علاقہ خوشحال تھی وے ڈیویلمنٹ ہے گئے سے بجلیے بیروزگاری دا اتا طوفان ہے کئی نوجوان ڈگریاں گھن کے لکھا دی تعدادات ہے جونا دے اکھاں جو خون ہے کوئی نوکری نہیں مل دی کوئی اتنا کوئی سپورٹس ایکٹیفیزی اچھی کوئی نہیں کوئی اچھے گرانڈ ہوئن کوئی سٹیڈیوم ہوئن سارے بچے چرسی بھنگی نہ بڑھن غلط کہہ رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے اللہ دے فصیحات بہتر تھی وے ہسپتال کم از کم اتنا ضرورت ہے علاقہ یونیوریسٹین دی ضرورت ہے کیونکہ جلے صبح بڑھن دے سارے فصیحل تقسیم تھی سر سارا پانی دے مسئلہ چیزی میں تھل کیا یہ حلکہ اپنا چوبارے نہ لے اور بہت بڑا پانی کوئی نہیں لوگیں بڑی خوف ناک صورت تھی آلے امن کوئی نہیں تو میں سارے دوست دیں دا اور میں کچھ میڈیا دے دوست دیں میں اتنا جنہا ہیتا اعلان ہی کرنے پہیں اور جنہیں جنہیں دوست ہیتا مجود ہیں اور ساری حمیت کرنے پہیں دے بات دے میں دوست دیں دیں کچھ سوال ہیں دے جواب بڑی سوں پہلا بھائیت سارے اپنا جنہے بزرگن ملک نظیر خاک صاحب سٹیٹ دیں مجود ہیں چیرمین ہیں یونین کونسل زلف کاراباد اور ما شاء اللہ نازم رین ہمیشہ انہیں علاقے دی خدمت کیتی ہے اور سارے وزت ایک بہت بڑی عزاز دکھا لے بھائی احسان شانی خان کبڑا صاحب یونین کونسل گول لالے تو چیرمین ہیں انہیں دا میں شکریہ دا کرنا انہیں مہربانی کیتی ہے مجود ہیں اور بھائی ملک سعید اللہ قصورہ صاحب ایڈوکیٹ چیرمین یونین کونسل خان پر انہیں دی محبتیں انہیں سارے ہوتے بڑی خصوصی شفقت کیتی ہے اور انہیں دے نال سارے بھائی ظلفکار ظلفکار آباد یونین کونسل اپنا ظلفکار رین صاحب ویسٹ چیرمین یونین کونسل ظلفکار آباد ملک نظیر صاحب تھے اس سٹیٹ دے مجود ہیں بھائی شجر آباز ویسٹ چیرمین یونین کونسل یارتو انہیں دی محبتیں آج انہیں سارے شفقت کیتی ہے چودری زیا صاحب سارے بڑے پرانے ساتھی ہیں سٹوڈنٹ اور دے اور اے یونین کونسل واندر دے ویسٹ چیرمین انہیں سارے محبت کیتی ہے اور ملک ریاض بھٹا صاحب ویسٹ چیرمین یونین کونسل خان پر بگشیرتو انہیں دی بہت محبتیں اور باقی سارے تجیرے دوست مجود ہیں بھائی غلام مصطفیٰ کھیڑا ایڈوکیٹ صاحب رنگ پرتوں چودری اسکر ایڈوکیٹ صاحب مار مار مسود بھولر صاحب بھائی شفیق و رمان ملانا ایڈوکیٹ صاحب رنگ پرتوں یہ جتے الیکشن لیڈنٹ چیرمینی دا اور ملک سعید پاور صاحب کونسلر انہیں سارے یہ میرے بھائی بھی نے تشریف گیا میاں تہر اکبار رنگ صاحب کونسلر ان رنگ پرتوں ملک نیاز پوار صاحب سارے بزرگ اور انہیں ٹیلی فون تے بھی گال کیتی ہے ملک باقی جھڑ صاحب اور انہیں نالی میں تفصیل لے جاتا اس صاحب کا سجاد خان خاکوانی صاحب اے صاحب ایک امید وارن چیرمین دے یونین کونسل جھڑ تو مار شکیل کھیڑا صاحب اے وی صاحب ایک امید وارن محبت تے اور انہیں نالی ملک وسیم عباس نیسی صاحب یونین کونسل مرادہ پات تو انہیں بھی تھوڑے جھڑے جھڑے تو جھڑے ایک صبحی اساملی دے امید وارد مقابلہ کی تے چند ووٹے تو ایرین ان سارے نال مجود ہیں انہیں نی محبت تے ملک آبے تھہیم صاحب بھائی شجر شجر ملک منظور تھہیم صاحب سارے بزرگ ملک افضل تھہیم صاحب کونسلہ رہن اور ملک عبیبولہ تھہیم صاحب کونسلہ رہن اور سارے بھائی ملک بلال خک صاحب سارے چاچے دے بیٹے ہیں میرے بڑے ساتھی ہیں انہیں پچھلائی سارے بار پور ساری تے ملک مدنہ علی راو تارک سعید صاحب کونسلہ راو سلیم صاحب سارے بڑے بھائی ہیں راو اکبر صاحب ملک جوید گسورہ صاحب ملک رب نواز گسورہ صاحب ملک مراد آباد یونین کونسل دوتا ہوں سارے بھائی کمر زمان بھٹا صاحب منظور احمد بھٹا صاحب الیاس بھٹا صاحب ایڈوکیٹ یہ الیکشن لیڈین ہوتا بی ٹی ای دے طرف ہو ملک یونین کونسل مراد آباد ہی چھو اور ملک راشد سعو صاحب ادھر نال ملک حمید تھہیم صاحب اور بھائی عمران تھہیم صاحب ناصر بھٹا صاحب ایڈوکیٹ ملک باکر اندیم صاحب ملک شویب ڈیسی صاحب دا بھی میں شکریہ دا کرنے تشریف رکھ دیں سارا المحبت کے دن ڈاکٹر نوید اقبال صاحب ملک عابد عباس ڈیسی صاحب ملک عیاض ڈیسی صاحب ملک عبد الرشید تھہیم صاحب سارے دوستیں دیں یہ محبت ہے میں میڈیا دے دوستیں کو آدھیں تر دوست تشریف رکھ دیں اور ملک صاحب دے کرنا شانی خان صاحب دے کرتے جارے سارے کانسلر سے بانے ساں کو بزرگ گنے دا ہاتھ رہے کانسلر اور اللہ بج کھان کانسلر یونین کانسلر گول لے تو انہیں دوستیں دیں بھی محبت ہے اور میں اپنے سارے میرے جتاں محزز دوست ہیں انہیں دیں محبت ہے انہیں دے شکریہ انہیں شہر دیں سارے دوست مجود ہیں سارے کانسلر ہی مجود ہیں سیٹی تو باقی بھی تمام دوست اور اتھا بھائی اسکر بلو چائے بیٹھے اور ملکوں پرانا اور قریبی ساتھی انشاءاللہ تعالی میں انہیں کو بھی امید رکھنا بلکہ سداوہ رسو حالی پہ اپنی پارٹیج کھڑیں اور انہوں نے لئے زیادتی تھا یہ یہ یقینی طور دوتے کہ ہمیشہ پارٹیجرہ ورک کر دیئے اور نہیں رہی مائی ملک صاحب کو ہم آدام کہ ملک صاحب وہ چیز نہیں رہی سا اپنی چھتو چھتے رانا سعید صاحب دا میں شکریہ دا کرنا بھائی ساجد خاندستی صاحب دا بھی سارے دوست ہیں دا میں کئی دوست تھا کوئی اگر شہدری شمید صاحب سبزی منڈی تو بھائی مدسر عمران دا بھائی ابو زیبی دا سارے دوست ہیں اور ایسا پاکستان امامی راج پارٹی دے طرف ہو اور سارے جتنے تھا کانسلر صاحبان ساری پارٹی دے جتنے ہوتے دار ہیں سارے مرکزی جنرل سیکٹی صاحب وہ تشریف رکھ دیں کلام شبیر ساگر صاحب ماشاءاللہ سارے سی سی دے ممبر ہیں قاضی آسم صاحب سارے کانسلر وین اور سارے سنٹرل ایگزیکٹر دے ممبر وین فوجی سلیم چینڈہ صاحب کانسلر ہیں مون ڈوگر صاحب کانسلر سی ٹی تو تشریف رکھ دیں ملک عمران خوکر صاحب سی ٹی دے کانسلر محمد صاحب بٹی صاحب تحریک انصاف دے کانسلر ہیں اور سارے نال انہیں ساکوہین نظریہ تے سپورٹ کی تاکہ ساری پارٹی نے صحیح فیصلی نہیں کی تے بھائی ساجد درائی صاحب سی ٹی تو کانسلر ہیں بھائی اسرار احمد آنو صاحب کانسلر ہیں بھائی اشتراک آنو صاحب سارے تاریک شریف صاحب دا میں شکریہ دا کریں نا تو میں تمام دوستیں دا تواری بڑی مہارش واق صاحب بستی مہارت و تشریف